الحمد للہ رب العالمین و لا قبط للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین والا آلہی والا آلہی والا آلہی و اصحابہی و ازواجہی و اولاد رسولہی و ذریاتہی و اولیائے امتہی و علمائے اہل سنتہی اجمائین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الانسان ما خرق بربکل کریم صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتو یسلونا علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما بابا زبلان صلات و سلام الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ والا آلہی کا و صحابی کا یا جد الحسن والحسین بلغ العلاب کمان لہی کشفت دجا پہ جمان لہی حسنت جمعی و خسال ہی سلو علیہ و آلہی حب نبی ہے مہر علی مہر علی ہے حب نبی لحم کا لحمی جسم کا جسمی فرق نہیں ماں پہنے پیا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل آرہ رغنما اللہ محمد چار یا حاجی خاجہ کتب فرید حق فرید یا فرید حمد و سراتباد تاجدارِ عرب و جم فخر بنیادم مولاک الختمِ رسول احمد مشتبہ حضرتِ سرورِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بارگاہِ اکدست اندر حدیعہِ درود و سلام آجزانہ قریبانہ مسکینہ نہ پیش کرنے کے بعد صاحبِ صدر گرامیِ قدر شوقتِ سلام علماءِ کرام فاضلِ جلیل عالمِ نبیل عدرتِ اللہ مقاری محمد بلال بھاروی صاحب خدیب و امام مسجدِ حازہ دیگر علماءِ کرام محترم و مقرم جنابِ محمد جوید صحیفی صاحب تحریکِ لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے عظیم مجاہد دیگر علماءِ کرام حاضرین و سامعین آج دی خوبصورت محفلِ پاک توڑیس علاقے دندر انعقاد وزیرِ اللہ تعالی اس مسجدِ بینہ قبول فرما کے جو میں ایتھے بیٹھے ہیں اللہ ہمیں بار بار حضور دی مسجدِ مصجدِ نبوی جو بینہ نصیب فرمائے مرد و قبل میری جماعتِ عظیم ترجمان مجاہدِ آلِ سُنَّت فکرِ رضا جنابِ مولانا محمد عباس چشتی کو لڑوی سائے مددہ سِ اللہ حالی توڑے دلانو وقتن فوقتن سرکار دی محبتنل اصحابِ رسول دی محبتنل اولادِ رسول دی محبتنل فرمان دے رے اللہ تعالیٰ نے دی آواز عمرِ علم دے اندر وہ ستاں پر قطع دا فرمائے میں نو بھی اے توڑے پینڈ دا شدادہ بگا انہیں میں نو حکم دیتا ہے میں ہم اے توڑی زیارت واسطے حضر ہو گیا چند کڑیاں واسط کرنا ہے میں اپنی قبردہ سمان جمع کرنا ہے اللہ سن سنا کے عمل پرہ ہون دی توفیق عطا فرمائے تقریر تو پہلے ایک دو گزارشیں جنہاں گھوڑے کھلے کی تینے دوزانو وقت بیٹھو یا مسجد دے تقدس طویر سارا خیار رکھو یا چونکڑی لگا لو اے ایک پکھا باندھ کر دے اے والا خالیہ اے ایک پکھا باندھ کر دے اے میروں پرشان کر رہے ہیں بولنچ عزرات یقیناً تُسی سارے سرکار دے عاشق و غلام و اللہ تعالی محبت قبول فرمائے اس پینڈے دے نوجوانہ بزرگاں جو کاوش کر کے آج دا پروگرام انعقاد کیتا ہے اللہ کریم انہ نوجوانہ نو بزرگاں نو بچیاں نو دنیا ہوتے بھی اور قبر حشر و جلی اللہ دے حجر عظیم اطاف فرمائے ادرات دورِ آزر دے اندر ہر کلمہ گو اے تے کہہ رہے ہیں کہ منو ربنا البڑی محبت تے منو پاک رسولنا البڑا عشق لیکن دیکھنا ہے دیکھنا ہے محبت محبت دیکھنا ہے دیکھنا ہے عشق دا خالی دعوی ہے یا اندر بار ایک ہو کے تے اپنے امام دے جذبے نو اور عشق دے جذبے نو پروان چڑھا رہے ہیں کسرتنا تُسی دنیا ویچ ویخ لو میرے سمیت دعوی زیادہ دا تے عمل کوئی نہیں عشق دا اعلان میرا سب نلو اچھا عمل کوئی نہیں تو اڈی گا لیس تو نہیں کر دا کہ تُسی کے لئے گسا نہ کریا رہا گال نو سمجھو تقریر دا نائے جڑی میں شروع کر دیتی تقریر دا نائے کہ تُسی ترنم شیر بھلے بھلے تے جذبات نو سن کے تے بس چند کڑیاں واوا کر کے چلیاں جانے ہیں تقریر دا نائے کہ قرآن نو سنت نو سمجھ کے عدتِ عمل کیتا جائے ادھا نا تقریر ہے میں جو ابتدائیہ بیان کر رہے ہیں انو بڑی توجہ نال سنو اور عدتِ اللہ منو توانو عمل دی توفیق عطا فرمائے انسان دنیا دی رنگینی دنیا دی چاشنی دنیا دی محبت وچ مگنیں اے میں عزیز تیہی تے چڑیاں تے منو مولانا باچشتی صاحب نے ایک غامنا خبر سنائی ہے کہ ساڑھے ایک دوست نے صوفی محمد نواز صاحب انہا دے بھائی تے انہا دی بابی جاند ایکسیڈنٹو ہے پسروروں آرہ سن یا جارہ سن او تھے انہا دی ڈیکت ہو گئی ہے گھروں کے سنداز بچ نکلے واپسی وجود سلامت نہیں کوئی نوجوان کوئی بچہ کوئی بزرگ کوئی مومنہ عورت گھروں نکلے فلاں 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 کام کر کے گھر میں واپس آنا ہے فلاں فلاں سے ملاقات کرنی ہے رشتہ داروں سے فلاں فلاں جگہ پہ یہ بات کرنی ہے گھر سے نکلے کہیں پہنچے اور کہیں نہیں پہنچا کسی سے بات ہوئی ہے کسی سے نہیں ہوئی لیکن واپسی پہ ڈیڈ باڈی آ رہی ہے لیکن انسان کو اپنی زندگی پہ بڑا غرور ہے آج محبت نہیں خدا سے بڑی عمر پڑی ہے کل کر لیں گے پرسو مسجد میں چلے جائیں گے پرسو چلے جائیں گے پھر رکوع کریں گے پھر سجود میں جائیں گے پھر ہم عبادت کی طرف مائل ہو جائیں گے وقت کا پتہ نہیں انسان دنیا کی رنگینیوں میں پھنس کر دنیا کی چاشنی میں ہر لطف کو حاصل کرنے کے لیے پہل کرتا ہے لیکن خدا کے حکموں میں اور رسول اللہ کے فرمان پہ عمل کرنے کے لیے کبھی پہل کرنے کو تیار نہیں مومن تو وہ ہے جو برائی کے کاموں میں دیر کرے اور نیکی کے کاموں میں جلدی ہی صالح دنیا جڑی ہے جیدے چھے میں تے تُسھی مگنا انسان دی رنگینی تے چاشنی تے دنیا دے حسن اوے چھے انجھ گریفتار ہے کہ باہر جاندہ رستائی کوئی نہیں میری تقریر تھوڑی جی سمجھو ان اوتوں دی نہ گزار ہو دنیا دے حسن تے دنیا دی چاشنی بچھے آج کا انسان اس طرح گریفتار ہے کہ واپسی کا رستہ ہی نہیں ہے لیکن یاد رکھنا لا تک نہ تو مر رحمت اللہ اوہ اندہ ہے میری رحمت تو نا امید نہ ہو سارا وجودی گنامہ نلکیونہ پرکتے ایک دفعہ آکے آواز مار جس سارا وجودی گنامہ تو صاف نہ کر دیاں تیتاں آنکھیں لا تک نہ تو مر رحمت اللہ لیکن انسان پھر بھی اس طرح مائل ہیں اللہ فرماندہ انسان اے انسان اے انسان پڑھو سبحان اللہ تو میں قرآن پڑھا ہوں یا ایوہ الانسان ما غرق برب کل کریم اے انسان اوہ دنیا دی کیڑی ایسی چیزیں جن نے تنوں اپنے رب کو لو دور کر دیتا ہے ساری تقریر نہ سنو تو توجہ نہ دیو اے قرآن تے توجہ دے لو جیدنال نجات بھی ہے تے بخشیدہ سمان بھی ہے تے جیدنال سرات مستقیم بھی ہے تے جن نے ساڑھے واسطے حضرات رستہ بنانے جنت دا اس قرآن تے عمل کر لو تو قرآن سمجھو یا ایوہ الانسان ما غرق برب کل کریم رب کہیں دے اے انسان اکیڑی ایسی چیزیں جن نے تینوں اپنے رب کو لو دور کر دیتا ہے اور میں تے تُس ہی اپنے اپنے گرے بانچ بینے ہیں تے گرے بانچ بے کے تے وکھو اسی کیڑی دنیا دے چیزیں جتے حسن بے جتے چاشنی بے چکرے تار ہو کے انہوں پلی بیٹھے ہیں جن نے ہاتھ سعی سلامت دیتے ہیں جن نے اکھان دی نعمت سعی سلامت دیتی ہیں جن نے کنہ دی نعمت سعی سلامت دیتی ہیں جن نے چلن واسطے پیر تے لطا عطا کیتی ہیں اے جنیا نعمتہ ازارا نعمتہ وجود الالٹیچ نے ازارا نعمتہ کھا بھی رہے ہیں تو دیا رحمتہ اصل بھی کر رہے ہیں اوہ رب رب تو اوکے پھر کہہ رہے ہیں اے انسان دنیا دی کڑی چیزیں ہر چیز تے تی نمیت آتھ رہنا لہاں تے پھر دنیا دے سن تے دنیا دی چاشنی تے دنیا دی لنگینی بچھے تُو مگنیں انسان دنیا بچ اس طرح مگن ہو گیا ہے اس طرح مگن ہو گیا ہے اس طرح مگن ہو گیا ہے کہ انہوں اپنی آخرت دی فکر ہی نہیں رہی اپنی زندگی دا مقصد یاد ہی نہیں ریا کہ میں پیدا کیوں ہوں یاں تک کس مقصد واسطے میں انہوں نے پیدا کیتا ہے اللہ نے جنوں انسنوں اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے حدرات توجہ ہو گیا ہے لیکن انسان آج دنیا دے گنام آج تے مشغول ہے پر عبادت وچ مشغول نظر نہیں آ رہے گا لیکن آو درہ کل قیامت علی دن کی ہوئے گا اے دے اتن میں اللہ دا قرآن بیان کرنا چاہوں اللہ دا قرآن سنو دے اللہ دا قرآن اعلان کر ریا تریس پارا سورہ زلزالہا اللہ دا قرآن اعلان کر ریا رب کائنات نے قرآن وے چنس ارشاد فرمائے اللہ فرمان دا فَمَيْا مَلْمِسْكَهَا لَزَرَّةٍ خَيْرَيْا رَا وَمَيْا مَلْمِسْكَهَا لَزَرَّةٍ شَرْيْا رَا اللہ فرمان دا قیامت علی دن اسی تری نوک چھوٹی تو چھوٹی نیکی بھی ظاہر کرانگے زائع نہیں کرانگے تیرے سمنے کر دیا گے تیرے چھوٹے تو چھوٹا گناہ بھی تیرے سمنے کر دیا گے وٹیاں نیکیاں تو تیرے تیریاں تیرے سمنے ہونگیاں وٹیاں گناہ بھی تیرے سمنے ہونگے لیکن چھوٹی تو چھوٹی کی تی ہوئی نیکی بھی تیرے سمنے کرانگے انسان کی تو نیکیاں در ریجسٹر وےکے گا وے کے بڑا خوش ہووے گا حضراتِ گرامی وے کیا کھے گا ہائے میری ممولی ممولی نیکی ویا جو درج کیا کہنے سبحان اللہ رب نے میرے نیک چھوٹے چھوٹے عمال جیڑے میں نیک عمل کیتے سن او بھی درج کیتے ہوئے نے کیا کہنے میرا سواہ پہ تھے درج ہویا ہے لیکن جی تو نیکیاں درجشتر بند ہووے گا گنامہ درجشتر کھلے گا انسان گنامہ دا امپار بے کھی جائے گا دے نال بے گیا کہ گا ہائے افسوس ہائے افسوس ہائے افسوس ہتھاندیاں کیتیاں ہویاں چھوٹیاں چھوٹیاں پرائیاں بھی درج نے کنا دے نال کیتے دے سنے ہوئے گنامی درج نے زبان دے پولے ہوئے گنامی درج نے اکھان دے بے کے ہوئے گنامی درج نے پیرا نل چل کے پرائی والے اڈیاں دے گیا ماں اوہی گناہ درج نے ہائی افسوس میں اپنے قدمہ نو روک لئی دا ہائی افسوس میں اپنے ہتھا نو روک لئی دا اکھا نو روک لئی دا گناہ نو روک لئی دا کاش ممولی ممولی اے پرائیاں میں نہ کر داتے نہ درج ہو دیا ہائی افسوس میرا رجشتر سیاہ ہو گیا میرا نام اے امان کے اندر گناہ ماندہ امبار لگایا انسان پشے مانوے گا افسوس کرے گا تے کھڑی دے تاجدار میاں محمد بخش رقمہ ترے ماننے بڑے کمحال دی اکاسی کیتی ہے کھڑی دے تاجدار نے بڑے کمحال دی ترجمہ نہیں گیتی آپ فرما میں نے سجنا کل جو پشے مانو نہیں کل جو افسوس کرنائیں کیا مطلب دن جو کہنائیں کاش میں اے پرائی بھی نہ کر دا اے پرامل بھی نہ کر دا اچھے ہی عمل کر دا اچھا ہی دی ترہاں مائل ہوں دا آج تیرے کل موقع ہے آج عمل کر لے تاکہ تیری زدگی بھی سمر جائے آخرت بھی سمر جائے کھڑی دے تاجدار نے بڑے کمحال دی اکاسی کی تھی آپ فرما میں نے چٹی چاتر اے امنا وانی تیرے کمحال دی تیرے کمحال دی تیرے کمحال دی اے جنیا چٹی چادر اے امنا وانی تیرے کمحال دی تیرے کمحال دی تیرے کمحال دی اے جنیا ہشر دی آرے او فیر نایا کھی ہائے ربہ اے کی بنیا تقریر دی سمجھ آرہی ہے نا سارے کوئی پرشانی دے نہیں سپی کر دی وجہ جہاد دسو انو کبر کرنے ادرات توجہ ہوگئے انسان کل جو پشمان ہونا کل جو تو افسوس 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 کرنے آج جو بیلہ ہے از زندگی دا سورج چڑے ہے تیرے دھوب گیا تیرے پھر عملہ دا سلسلہ من کتے ہو جانے لہٰذا آج چنگے عمل تیرے چنگے بول بول لو تاکہ تو آڑا دائیں جانب دا ریجشتر پارکتے تیرے بائیں جانب والا خالی روے آج بے کو چشتی دی کنی گوڑی چڑی تسی جڑے رو تیرے چڑ جاؤ چشتی دی اگر فلیکس لگی جڑے پینڈے ٹر جو گے فلیکس لگی جڑے تسیل جو ٹر جو گے فلیکس لگی بیندر اشتہار ادرات جڑے زل جو ٹر جو پورا پنجاب نہیں تسی پاکستان سارے دا سروے کر لو چشتی تو انو کدلے نہ کدلے لب پوے گا گوڑی چڑی یہ پتا کیوں آج آواز ہے آج ترنمے آج جوانیے زورے حسنے بھارے یار نے سجنے ساتھی نے آج ساریاں بھاراں نے تے گوڑی چڑی ایک ویلہ ہونا ہے آواز مدہم ہو جانے ہیں ایک گوڑی کٹکت نہیں ہے تچشتی ختم ہو جانے ہیں آج یار سجن ساتھی نے جیدوں بڑا پا ہونے اولی اولی یاراں میں ساریاں چھڑ دیا جانے ہیں اوے رے ما پیو نہیں تے رہنا آسانی یہ زندگی چاندر ہو جائے اے تقریریں اے اصل تقریریں نو سمجھو آؤ نیکی جے رستے دی طرف چلیے دنیا دیاں بہاراں راونکاں تے میلے تے مکان تے بغیچے اے ساریاں بہاراں ہین پر ایک ویلہ ہونے اے ساریاں بہاراں ختم بلکل چہرے دوسن بھی ختم جوانی بھی ختم طاقت بھی ختم اوہ یا جڑیا میں 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 غرور کٹکٹ کے میری اندر پر ہے نا اے ختم ہو جانا ہے چشتی کچھ نہیں رہنا صدا رابدہ نا آج تے مدینہ والدہ شان جے بس باقی سب چیز ختم کھڑی دے تاجدار نے ایک ہوئی گل بڑے کمال دی کیتی تے دریان کوزچ بند گیتا فرما دے نہیں سدا نا باقی سب چیز مدینہ والدہ سدا نا باقی سب چیز بچوں میں گلتی سب چیز بچوں میں گلتی دا پتلائے مولا انسان کو لگلتی ہو جائے خدا ہو جائے اللہ گناہ ہو جائے دیکھی کریے رب کائنات نے فرمایا میرا قرآن پڑھو رب دا قرآن میں پڑھن لگا سنو ذرا اللہ دا قرآن اعلان کریے ولو انہم اس ظلم و انفوسہم جاؤں گا فستغفار اللہ فستغفار اللہ امور رسول لبجت اللہ طواب الرحیم رب باندہ جدو تُسری اپنیاں جانا تے ظلم کرلو یعنی کہ کوئی گناہ کرلو تے میرے رسول دی بار کا چاہ کے توبہ کرو فستغفار کرو تے میرے رسول دی بار جدو توبہ کرو گے میرا رسول دوڑے کناہ دی معافی دی سوارش کرے گا تے میں ہے دوڑی توبہ نو قبول کرلنگا مرد کی دی مولا موافی کی دے کلو منگنی ہے توبہ کی دے یکے کرنی ہے فرمایا توبہ میرے یکے کرنی ہے موافی میں رب العالمین کرنے اللہ فرمتی نے کیوں بلانے پیا یہاں ہر دے مزار دے کیوں بلانے اللہ فرمت کے بلانا خانے کعبے بلانا اللہ اپنے گھر بلا تو یہاں ہر دے شہر پیا بلانے اللہ تم دینے پیا بلانے تو فرما رہے ہیں لاغم الرسول لاغم الرسول لاغم الرسول آؤ میرے رسول دی بار گا دی اندر فستغفار اللہ فستغفار لاغم الرسول آؤ تو بستغفار کرو اللہ جدا موافی تیرے کل منگنی ہے پھر مدینے نہ بلا مکہ بلا اللہ تم مدینے پیا بلانے مکہ کیوں نہیں بلانا فرمایا مکہ دی گلتا نہیں کی تھی مکہ نو سہاریا من جانے پھر میں اونوں من میں جنے میرے یار نو من لینا رب باندھا ہے میں انہوں مننا ہے جیڑا میرے یار نو من کی آدھری دے دے میرے مبوب نو من کی آدھری دے دے مبوب تھی بار ان گل پڑی آہمیں تو آڈے سننہ لیئے اگر تو آڈی مرضی ہے کہ تو آڈی توجہ ادھر اگر پوری ہو گئی تو امام تھی رو تعدہ ہوئے گا توجہ دی آج ہے اللہ اندھا ہے جی تو تسی جانت زلم کر لو کوئی گناہ کر لو تو میرے رسول دی بارگا چاہو یا اللہ تیرے مبوب دی بارگا چاہیے فرمایا ہاں یا اللہ نبی تیرا مدینے میں ہون مدینے جہان واسطے سوالہ کھر پہیا چاہیے اللہ مدینے جہان واسطے سوالہ کھر پہیا چاہیے یا اللہ جی دے کل سوالہ کھر پہیا کوئی نہیں او تے مدینے جہائی نہیں سکتا ادا مطلبے جی دے کل سوالہ کھر پہیا کوئی نہ ہوئے مولا او دی تے توبہ رہ گئی او تے پہی مہان ہو کے مر جائے گا اللہ او دی زندگی دے اندر پڑے پڑے گناہ سیاہ کاریاں بدہ مالیاں خطامہ ہو گئیاں اے مولا تیری مخلوق ویچ پڑے پڑے گریب وینے اللہ پڑے پڑے مسکین وینے اللہ پڑے پڑے لاچار وینے جیڑے مدینے دا نا سنگے انسو بہاگے اپنے سینے تھار لیں دینے اللہ او جہاں نہیں سکتے اللہ پہنچ نہیں سکتے اے مہالا اے مدینے جہاں نہیں سکتے مدینہ دورے کنے پہنچنگے اللہ کنے توبہ کرنگے اللہ فرمایا لو کو مدینہ دے دورے پر میرا یار دے تو آڑی یہاں جانا دے بھی قریبے ان نبی جو یولا پل مہمینی نا من الفوں سے ہم کائنا دلیو میرا یار دے تو آڑیاں جانا تو بھی قریبے میرا مبوب تو آڑیاں جانا تو بھی زیادہ قریبے تیرے ہی میری گال اللہ فرما دے سن لو او میرا یار جانا تو بھی قریبے پر صرف موں میں نین دیا جانا تو قریبے رئی میری گال اللہ فرما دے نخنوں اقرب ہو الہی ہے من حبل الوری اوہ میں تو آڑی شاہ رگ تو بھی قریبا کہ میرا یار تو آڑیاں جانا تو بھی قریبے اللہ فرما دے اللہ فرما دے میرا یار تو آڑیاں جانا تو بھی پر کیڑے مومنین انہ دیا جانا ہر کسی دے نہیں مومنہ دیا جانا دے قریبے کنہ دے او مبوب دی بارگچ فستغفر اللہ فستغفر لہم الرسول اُتھے آکے توبہ کرو استغفار کرو میرا مبوب تیرا رونا بلکنا آہوزاری بیکھے گا تے پھر میری بارگچ تیری مافی دی جدو یار سفارش کار چھٹے اجینا نسمہ جائی صرف وہ اللہ سبحان اللہ ہر بندہ جلسے چازر نہیں ہوندہ کوئی جبندے ٹیم پاس بھی ہوندے تجھ جڑے حاضر وہ درہ بول گیا کو سبحان اللہ اللہ اندھا جی تو میرا مبوب تیرے گناہ دی مافی دی سفارش کار دے وے گا لباجد اللہ تواب الرحیم میں تیری توبہ نب قبول فرمالا مانگا اسے واسد اسی بار بار مدینے جا رہے ہیں تے مدینے دی حاضری دا اسی بار بار ارزاں کر رہی ہیں کیونکہ ہر کسے دی ایک گلب دی سرکاری دہم پوگے دے ہر کسے دی ایک گلب دی سرکاری دہم پوگے دے تُسھی بھی سارے کہلو ہر کسے دی ایک گلب دی سرکاری پڑھن والے ہمیشہ سلامت رین حضور دے دردی حاضری مسیب ہو جائے اکھو ہر کسے دی ایک گلب دی ٹھے رو ٹھے رو ٹھے رو ٹیلی فون دے اتے گل کر دی وہ آواز نہ جاوے تے آواز دوسری چانت تو آن دی ہلو آواز نہیں آ رہی حضرات میں ہمی کہہ رہی ہیں ہلو آواز نہیں آ رہی آواز دے کے بولو ہزور دی کل ہو رہی ہے مدینہ دی کل ہو رہی ہے اے ہو سکتے حاضری قبول ہو جائے آج کسے دیا کھلا دے جائے رات مدینہ دنوں ہجابان اٹھ جائے سونے حسنین دے نانے دی زیارت نصیب ہو جائے آنکھو ہر کسے دی اے گل بنتی سرکاری سرکاری خموشی جو پڑھ رہے ہو تو آڈا بلکل نام ہی پڑھنا بلکل پروگرام فیر بھی چالدہ روے گا میرے نال صرف اتنگا پڑھے جڑا اچھی پڑھ سکتے ہر کسے دی اے گل بنتی ہر کسے دی گل بنتی سرکاری تہبو گئے تھے رب یک یا میں پخشاں گا آہ یاری تہبو گئے تھے رب یک یا میں پخشاں گا رب یک یا رب یک یا رب یک یا رب یک یا میں پخشاں گا آہ آہ یاری تہبو گئے تھے رب یک یا جڑے بلکل پخشے ہوئے ہو توانو تے پڑھن دی ضرورت نہیں جڑے میری طرح گناہ گار اپنی معافی دے طلبگار ہو او ذرا عقیدت اظہار کر کے کہلو رب یک یا میں پخشاں گا آہ آہ یاری رب یا کیا میں آہ آہ اوہ میں 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 بخشاں گا لَا بَجَدُ اللَّهَ لَا بَجَدُ اللَّهَ لَا بَجَدُ اللَّهَ مَا بَجَدُ اللَّهَ اوہ آہ دوئے لگا میں رب رب الالامینہ یار دے پھونگے دے آجاؤ میرا یار رحمت قل الالامینہ آہ آہ یار دی آہ آہ ادرات گناہ مَا دی مَا فِي تَلَا فِي مَحبوب دا صدق ہے نئی جا سکتے ایتھے بے کے وسیلہ پالو یا اللہ گناہ گارا سیاہ کارا بدمالا خطاکارا مجرمہ اپنے مَحبوب دے صدق اللہ ساڑھے ساریاں دے گناہ مَا فرمائے اوہ اندھا یار دا نال ہے مَحبوب دا نال ہے ایک دفعہ حاضری تے دے جے تیرے باس تے سارے رحمت دے دروازے نہ کھول دیا تے تاں آکھا اوہ ایک دفعہ آتے سئی ہاتھ بند تے سئی کھلو تے سئی تے نووکھی کھلون دا بڑا سرور آئے گا پھر رکو جا تے نو رکو دا بڑا سرور آئے گا سجدے چے جا تے نو سجدے دا بڑا سرور آئے گا اوہ ٹکر میں جی تو کھانا نا تے جی دا ٹیسٹ چنگا ہوگا نا میں نے کیا بات ہے آج جائے کھانا پکایا سی اوہ بچے نے کی نامی بچے دا اے جی دے کار کھانا کھا دا ہے شاہد صاحب دے کار کھانا کھا دا ہے اوہ بڑا ٹیسٹی جا سالن سی پر میں زیادہ نہیں سا کھا سکتا چونکہ میں تقریر کرنی سی بولو نا سی بڑا لطف آیا بڑا سمور آیا ہے تے پکانے لیں بھی اپنی محبت پیش کی تھی کہا ساں جناب سرکار دے دین دے چوکی دار آرہے ہیں تُس ہی حولی بولو سمان اللہ تو آڈے چکو مارنا جائے ہیں مارنا جائے ہیں جڈی تقریر میں آج پیارنال کرنا پر آئی ٹی مکہ دی پیارنال کیتی ہوئی نہیں تے تُس ہی تھوڑا جا محبت ہے مدارہ فرماؤ تو ذرا بولو تو آڈے بولنا لیکن محول بھی جدانی کفیتی طرح مائل ہو جائے گا اچھا او جی تو سالن کھا دا ٹیسٹ لگا میں کھا کیا کہنے زبان دا ٹیسٹ سی نا تو وہ جو دیاز لفظ عمل بڑی قابل خور بار کسے نائی نے کھانا پکایا ہوئے دیکھ دا سالن ہوئے بندے کھا کے اندھ نے کیا کہنے بڑا ٹیسٹ آیا بڑا لطف آیا کیا بات ہے کسے مائی نے چنگا کھانا پکایا ہوئے لوگ دعا دیں دیں ہائے اے میں کھانے کھا کے تھے بڑا خوش ہونا ٹیسٹ کار کے تھے میں بڑا خوش ہونا کاش کدھی قیام چھو کھلو کے بھی خوش ہوئی ہے کدھی رکو چھو بھی جا کے خوش ہوئی ہے کدھی سجدے چھو بھی خوش ہوئی ہے جی سبحان اللہ پڑھو تے فرما اللہ دا قرآن پڑھا درہا اللہ نے اعلان کریا رب کائنات نے فرمایا وَلَّدِي نَجْبِ تُوْنَا لِي رَبِّهِمْ فُجَّا دَوَا قِيَامَا رَبُ فرما دے کائنات آلیو مِن وَلْحَوْتْ پَڑھے پسندنے جڑے راتانو جاک جاکے عبادت کردینے یعنی قیام رکو سجود کردینے کائنات آلیو اجھو را رکو دے سجودا لطف تُسی بھی لے کے وے تھو رب نُو کھلونا بندے دا پسند آ جانے رب نو پندے دا رکو پسند آ جانے رب نو پندے دا سجود پسند آ جانے او کائنات آلیو او بندے دے کیام رکو دے سجود پسند بھی کردین قدی اُس رکو دے کیام دے سجودا لطف لے کے وے تیری تُنین رلی ہو جائے گی تیری قبر ویچ بڑی آسانی ہو جائے گی کیا احمد لو تیری سبارش بھی بڑی نرالی ہو جائے گی کہیں نہا تالی ہو لیکن اسی مسلمانی دا دعواتیں بڑا کر رہے ہیں میں نا میں بہت بڑا مسلمانا میں بہت بڑا شگا لیکن رب دے حکمہ گلو بھی دور پاک رسول دی سنت گلو بھی دور لیکن اونا لوکا دیاں شانا بیخ جنرکو قیام کے سجدیاں بیچ تین شام رات گزاری رب یا دے ان اللہزین آمنوا ملوا صالحات سیاج آلو لہم الرحمن وغدا اللہ اندھے بے شکو لوگ جنا پہلا ایمان لیاں دا صالحہ عمل کی دے اللہ اندھے او نبی محبت میں لوکا دے دلہ مجھ ڈال دے نہ کہیں نہا تالی ہو انہیں اے تھے تھوڑی توجہ دیا جے حضرت جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالیٰ نہو مصد نبی شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قدمہ بیچ بیٹھے ہوئے نے جناب جابر بن عبداللہ انساری آن دے نے میں حضرت حسن و جمال والا چھرا پیا بے ناما حضور دا دیدار پیا کرنا تے ایک دروازہ کھلی ہے اوہ دروازہ حجرہ آئی شاپاک ام المومنین مسلمانہ دی ماں ایک بندہ دے چشتی میں نہیں مسلمانہ اوہ میری ماں نہیں میں کیا رب کی دعا کھی ہے نبی دیا بیویاں کافران دیا ماما نے رب کی دعا کھی ہے نبی دیا بیویاں ہندوان سکھا دیا ماما نے میں کیا سوئے رب دے کران نے گل مقدیم کا چھٹی ہے نبیدیاں بیویاں صرف مسلمان نہ دیاں ماں حضرات توجہ ہوئے حضرت جابر بن عبداللہ نے ساری سیاہ بھی آنڈا کہ دروازہ کھلیاں کدا ماں دے حجرے دا بولو ماں دے سارے بولو ماں دے کنا دی ماں مومنہ دی مسلمانہ دی بولو کنا دی ماں مومنہ دی ماں اما اشاہ صدیقہ صدیقہ اے کائنات آپ دے حجرے دا دروازہ کھلیاں اے انہوں توجہ دیا جبا سیدر میرے حال اے کتبی صاحب لابی تیان میرے حال کرایا جب جو تمہیں نات پہ پڑھ دیو سنہ میری ساری توجہ تو آڈے ویٹسی انہوں تو آڈی توجہ میرے وال رہنی چاہیے دیئے بس توجہ میرے وال از رات توجہ ہوگئے اما اشاہ صدیقہ دے حجرے دا دروازہ کھلیاں تے حضرت جابر بن عبداللہ نصاری آنڈے نے ایک عیدہ کو شہزادہ نکلے ہیں عمر چھوٹی شوکت وڑی عمر چھوٹی عظمت وڑی عمر چھوٹی شان اچھی عمر چھوٹی قادتے مقام بہت اچھا بلاندتے بالا تے عرفاتے جابرن ساری آنڈے میں آدے مقام بھی میم تک بھی نہیں پاؤنچ سکتا جڑا ہجرہ عائشہ چوبار نکلے ہیں شہزادہ مولا حسین شہزادہ مولا مولا حسین دا نا اچھی لوگو جے زبانہ پلیت ہوں تے حسین دے نان الفاک ہو جانے گا بولو شہزادہ مولا شہزادہ مولا شہزادہ مولا اگلی گل میں بات چکرانگا ایتھے میں اسم حسین ہوتے منو تو اڑی آواز بڑی چنگی لگی میرا دل کر دے درا مولا حسین دا ہی سم سارے رالکے پڑھنا لیے اے کوئی عام جنہ نہیں اے ہو جنہ کائنات والی ہو جنہوں گرتی پاک رسول نے دیتی ہے او دا ناہ مہا ہولا بلکل نہ بولے بولے یہ ہو جنہیں زور لانے جنہوں نبی نے آپ گرتی دیتی ہے بولو یو دا ناہ مہا ہولا حسین جدے کانویچ خزان نبی نے آپ پڑھی ہے اللہ اکبر اللہ اشہدو اللہ اشہدو انہ محمد اصول اللہ جدے کانویچ ازہان رسول آپ پڑھی ہے اچہ بولو او دا ناہ مہا ہولا حسین جنہوں نبی کریم نے اپنی گود ویچ آپ پر بان چڑھایا ہے او دا ناہ مہا ہولا حسین نا 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 ہاتھ تیتے ہووے جدو اس میں حسین تسا پڑھنا ہے پورے موچو آواز نکلے تے زبانہ پا کر لو ذکر حسین الخیال پا کر لو ذکر حسین تسفر پا کر لو ذکر حسین دے نال اوے لوگو دل پا کر لو اج حسین دا نا پڑھو اپنی آنکھ کبران صاف کر لو ذرا ہن دوسا بولنے ہاتھ اچھا کر کے بولنے عقیدت اجھار تساوی کرنے کائناہ دلیو جنہوں نبی آپ پر بان چڑھایا ہے اوہ دا ناہ مہا ہولا حسین اوہ جنہوں پاک رسول نے اپنی زبان کئی دفعہ چوسائیے اوہ دا ناہ مہا ہولا حسین جی دی زبان پاک رسول آپ چوسیے اوہ دا ناہ مہا ہولا حسین اوہ جنہوں نبی نے اپنے کندیاں دے بٹھا گے مدینے دیاں کلیاں دا سات سال اہب سیر کر آیا ہے اوہ دا ناہ مہا ہولا حسین جنہوں نبی نے اپنے کندیاں دے بٹھا گے زلفان بتاو ریوہ کا بھڑایاں لے میرے حسین آج جی در تو موڑے گا تیرا نانا آج اوہ دری موڑ جائے گا اوہ دا ناہ مہا ہولا حسین اوہ لوکا جنہیں اسلام دی خاطر کربلہا وسائے اوہ دا ناہ مہا ہولا حسین اے تھکے بندے بلکل نہ بولو تے جنہیں صبح سمجھ دے یو اچھی بولنے نال اہب سات دنیا تو چلیاں جانے اوہ بھی نہ بولو بولنے یو اوہ جڑا حسین دا ٹکر پیا حق تھاندائے حضراتِ گرامی کون حسین جنہیں کربلہ وسائے اوہ دا ناہ مہا ہولا حسین جنہیں اپنا لی اکبر لٹائے اوہ دا ناہ مہا ہولا حسین جنہیں پتی جیدے پرائی سلام انہوں دی دینے اوہ دا ناہ مہا ہولا حسین اوہ جنہیں چھے مہاں دا پچھا ہتھانتے رکھ کے اسلام نوں پتہ اورے توفہ دی دائے اوہ دا ناہ مہا ہولا حسین اوہ لوکو جنہیں کربلہ دی زمین دے حضرات قرآن دا پرچم گلند کی دائے اوہ دا ناہ مہا ہولا حسین اوہ لوکو جنہیں کربلہ دی زمین دے پہتر تیر کھا کے پھر بھی زمین دے سجدہ کی تائے اوہ دا ناہ مہا ہولا حسین اوہ جنہیں دے جس سجدے جس سر کٹوایا ہے ہائے دے سی بھی نہیں کی تی اوہ دا ناہ مہا ہولا حسین اوہ جنہیں قیام تک دین نبی نو خدا دے دین نو نبی دی شریعت نو پنا دی تیے اوہ دا ناہ مہا ہولا حسین اوہ در جنہیں نے سے دین نو دے چڑکے اوہے قرآن سنایا ہے اوہے پالو ناہ اوہ دا ناہ مہا ہولا خدا ہے خدا خدا ہے سناہ خدا ہے بجائد السینی شائدہ محمد دا ناہ مہا ہولا حزدź دکھ ب 종ی صور اللہ حسین اللہ محمد دے چھے اوہ شہدادہ آیا ہے کی تو Lau Himself شدادہ اندر آیا ہے مسجد اندر اجرے چو نکل کے کدہ اجرہ مسلمانہ دی ماہ دا ام المومنین اممہ اشاہ صدیقہ دا آنے جی تو باہر آئے نا سدھے آکے نا حضور دی گود بیچ اللہ اکبر قبول حضور پاک دی گود بیچ نبی اے ان توجہ دے آجائے حضور پاک دی گود شدادہ حسین آئے نے حضور نے پہلا پتر دا متھا چمے مولا حسین نے بکیا میرے نانے نے میرا متھا چمے حسین پاک اٹھے نے اٹھ کے کھڑے ہوئے نے نانے دے گندیاں تے ہاتھ رکھے ہاتھ رکھے تے قریب ہو کہتے نانے دا متھا چم کے دسیا نانا جی میں تو میرا پہ چمن ہے اے میں میں تیرا پہ چمن حضور نے حسین پاک دے رکسار چنے مولا حسین نے حضور پاک دے رکسار چنے نبی پاک نے پاک حسین دے لب چنے پاک حسین نے پاک نبی دے لب چمینے نبی نے حسین دے ہتھ چمینے پاک حسین نے پاک نبی دے ہتھ چمینے توجہ ہے میرے پاک نبی نے حسین دا سینہ چمینے حسین نے پاک نبی دا سینہ چمینے میرے نبی نے حسین دی گردن چمینے حسین نے پاک نانے دی گردن چمینے میرے نبی نے حسین دی کمر چمینے تو جدو حسین نے چمینہ کمر مصطفیٰ اتیسی مہر نبوت تُس ہی سمجھا ہی نہیں 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 تُس ہی سمجھا ہی نہیں جدو حسین نے چمینہ مہر نبوت تو سید حسین نے چم کے دسیا لوکو مہر نبوت نو چمن والے کدھی کانٹتے نہیں نہ پھر کر دے اینج دا پہرہ دیتا کے جانی اس ختم نبوت تاجدار پر قربان کر کے دسیا شدادہ حسین دینا پیار ہو رہے ہیں سرکار محبت فرمارے نے تجابر بن عبداللہ نصاریان دینا کدھی میں مولا حسین دا چمنا وینا کدھی میں پاک رسول دا چمنا وینا عزوروی چمرے نے پاک حسینوی چمرے تیر میں وینا پیار تیر لطف تیر شرور اووی پیر او نبیان دا پیر جی دے حسن کے کسی دا حسن ہی کوئی نہیں تیر خاتم الانبیاء تے امام الانبیاء تے جابر انصاریان دے نے میں ندنا جمائیاں نے سونے انو وینا پیار تیر نال نال نواسے انو پیار وینا تیر دل کردہ بس وکھی جا تیر سلطان الارفین سلطان پاک نے بڑے کمال دی ترجمہ نہیں دی آپ فرمان نے تن میرا بس کریے میرے خیالوں کی اتھا کریں باقی ساری بڑے ہیں ہونے اپنے اپنے سجیے کب پہ ویخ لو کڑا کڑا ہے محبت والے حضور دے مرید روچیا کو سبحان اللہ اے دن میرا چشمی ماں ہوئے تے میں مرشد ویدھنا اے راہ جاں ہوں لولو دے مڑ لکھی لکھی چشمیں ایک گھولا ہی کہاں جاں ہوں اتنا ڈٹھیاں ہیں اے سبر نیاب ہے ہور کی دیول اے بہ جاں ہوں مرشد دا دی داری ہے ہوں مرشد دا دی داری ہے ہوں مرشد دا دی داری ہے اے بہ اے بہ اے بین اللہ کی کروڑا ہاں ہاں جاں ہوں تے جناب جابر بن عبداللہ انساری آنے میں بینہ پہ آتی آجانک سرکار دی کرم دی نگاہ میرے والوں ٹھیک تے سرکار نے فرمایا جابر انساری اے میرا بیٹا حسین میری بیٹی دا بیٹا میرا بیٹا ہے تے حضور نے فرمایا جابر انساری آج میرے بیٹے دا پچپنے حسین دا پچپنے ایک بیل آئے گا میرا حسین جوان ہوئے گا اے دا نکاح ہوئے گا اے جی شادی تو باجی دے دہاں اولاد پیدا ہوئے گی ایک بیٹا ایسا بھی پیدا ہوئے گا جی دا نہ آئے اے اپنے پاپے دے نہ تو نہ رکھے گا علی اوہ دا نہ رکھے گا علی اوہ دا نہ رکھے گا علی تے جی دو اے دا بیٹا علی جوان ہوئے گا لوکو نو علی نہیں آکھن گے لوکو نو سین نو لا پیدی ہی ناکھن گے چونکہ اوہ دی زندگی عبادت اندر مگن ہوئے گا اوہ دی زندگی کی آم رکو سجود ویچ مگن ہوئے گا اوہ دی عبادتی پچاہت ہوں لوکو نو عبادتی زینت آکھن گے عبادت دا زیور آکھن گے کائناتا لیو آج جی دا حاج کاراوے لوک حاجی آم دینے جی دا جہاد ویچو واپس آ جائے لوک غازی آم دینے جی دا قرآن دا حفظ کرن لگ بے لوک حافظ آم دینے جی دا علی معلوم دینی آدین کتابہ پڑھن لگ بے لوک آلم دے فازل دے نہ لہے کے یاد کر دے تے بھلا دے حضرات کوئی بھی نیک کم کرو لوک اچھے لفظان الیاد تیجے پورا کرو تے پورے لفظان الیاد میرے کریم نبی دے غلاموں زندگی انجدی گزار کے جاؤ لوک کے نمازی سی متقی سی پرہیدگار سی نیک کوکار سی نماز ویچ مشغول رہی دا سی کیا ہم دس جھو دی حالت ویچ رہی دا سی مسجد نل پڑا تعلق سی دین نل پڑا تعلق سی اے دی قرآن نل پڑی و پستگی سی جی دو مسجد ویچ گئے یاں اسی اندر داخلو یاں اگے پہ کے قرآن دی تلاوت پیا کر دے کائے نہاں دا لیو ذرا توجہ دیا جے میرے کریم نبی نے فرمایا اے اپنے بیٹے دا نا علی رکھے گا لوک اللی نہیں آکھنگے اس زین اولا پہ دین آکھنگے عبادت دی زینت زیور آکھنگے تے جی دو زین اولا پہ دین جوان ہوئے گا او دی شادی ہوئے گی اللہ نو یک بیٹا عطا کرے گا او دا نہاں اے میرے ناں تو رکھے گا او دا نہاں محمد رکھے گا لوک اللہ محمد نو یاں کھنگے لوک اللہ امام باکر کہکہ یاد کرنگے اے جابرن ساری سن لہے اے نا تُو مانو تُو ملے گا تے جی دو دو مانا تیری ملاقات ہوئے اے نا تُو مانو اکھی زین اولا پہ دین تے امام محمد باکر نو اکھی شزادی ہو توانو حسین دا نانا سلام آدازی سلام آدازی صلی اللہ محمد رکھے حیدید و شدید یا طبی یا طبی رسول کے موت بھی اچھا سرکار نو ایک پتہ ہے جابرن ساری نے کنی دیر زندہ رہنے ہیں تو انو سمجھ آئیے سرکار نو علمیں سرکار نو خبریں انہیں کنی دیر تک رہنے ہیں ایدی موت و واقعہ کنوں نہیں اید دھوانو ملے گا تے مل کے میرا سلام بھی پنچائے گا لوگ آن دے نے اظہرنو علم نہیں اظہرنو خبر نہیں اظہرنو دیوار دے پچھے دے علم نہیں خبران نہیں جان دے نہیں اوئے اکل دے انہیں ہوں اپنے استاد دے علم دیا تے بڑیاں گلنا کرنا جی میرے استاداں کل بڑا علم ہے پہلا اونا دے علم نو من جید جنہ کل پاک ابو بکر نے پڑے آئے جنہ کل پاک عمر نے پڑے آئے جنہ کل پاک عثمان نے پڑے آئے جنہ کل پاک علی نے پڑے آئے جنہ دی تربیت پاک رسول فرمائی ہے اللہ اکبر او کنیا شانہ تے استاد حضمتہ تے مقام اچھا توجہ ہوئے بڑی قابل ایک اور بات جابرن ساری آن دنے سرکار نے جدو فرمایا نہ تو میں کہہ اللہ جابرن ساری تینہ تون فکر ہی کوئی نہیں جی موجہ کر جو میں پاک علی آن دے نا منو جدو پاک رسول نے بستر عطا کر کے فرمایا علی اے امانتہ دے کے خریتنا المدینے تُو آ جانے علی پاک آن دے نے منو موت دی بھی پرواہ نہیں سی آ بھی جاندہ ملک الموت پرواہ نہیں سی چونکہ حضور نے فرمایا سی تُو سا خریتنا المدینے آ جانا نبی پاک نو ساریاں خبرانے سنو جڑا چپ کر کے پین والیاں واسطے بھی تے بولن والیاں واسطے بھی کٹھی گل کرن لگا پاک رسول میں سے وقت بھی علم اے تھے کون کون بیٹھا ہے میرے نبی نو میرے نادا میرے ماں پیاں دے نادا تُو آڑے نادا تُو آڑے ماں پیاں دے نادیاں خبرانے سونا جان دے سونا جان دے سونا جان دے تائت یسیہ نے انکرم کی کی نظر غم پہ خدا رہا یا رسول اللہ میں تمہارا خود بے جائے میں تمہارا میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ میں تمہارا میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ میں تمہارا میں تمہارا ایک دفعہ انجات کر گیا کھو میں تمہارا میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ میں تمہارا میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سنیا مخبوبہ میں تمہارا میں تمہارا تمہارا اگرات گرامی شہدادہ حسین جوان ہو گئے شادی ہوئی پیلا بیٹا نہ رکھیا علی اکبر دوسرا بیٹا پیدا ہویا نہ رکھیا علی تجید و جنابی علی جوان ہوئے عبادت تجید و جانا لوکا لینی آمدے لوک زین آبے دین آمدے نے اگرات امام زین آبے دین لوک امام زین آبے دین آمدے اوہ کائنا دالیو سن لو امام زین آبے دین دی چودہ سال دی عمر جیدو مدینہ پاک تو کربلا دا کافلا چلیا تے رستے ویچ مسلمانوں امام مسلم تے انہ دے بچیاں دی شہادتی خبر ملی حضرت امام زین آبے دین مدینہ پاک تو تندرست نکلے نے رستے ویچ طبیعت نصاز ہو گئی بخار تجیدو اے خبر سنی اوہ دو طبیعت زیادہ نصاز ہو گئی بخار تی شدہ دو ہو گئی تے جیدو بخار نے شدہ دی اختیار گی تھی رستے ویچ جگ جگہ تے پڑاو ڈالی ہے تے امام علی مکہم مولا حسین اپنے بیٹے دے قریب ہوئے خائنات علیہو باہ پاپ اپنے بیٹے دے قریب ہوئے تے قریب ہو کی آنے نے میرے بیٹا یلی یعنی زین اللہ پہ دین آنے نے بیٹا تیری طبیعت نہ ساد تے شدہ دو بخار دس اس مقام دے کوئی تیرا کسی چید کھانو تل کر دووے تے میں تیرا باپا دو بخار کہے نا تا لیو جناب مولا حسین اپنے ملے کیوں نا تے بیٹا لی دو کھا لے اگو جناب زین اللہ پہ دین پتا کی ہویا اکھا جوان زوان دو اکدار لگ اینج رون لگ میں جو سامن دیا کنیا لتھی آنے امام آنے بیٹا سفر بے اپنے بابے دا امتحان بے تے تینو شد دا بخار تے میں تینو آب پوچھے کوئی چید کھانو دل کر دے دا سن تے تے تو سن کے رون لگ بیٹا رون دی بجا کی اپنے بابے نو کسے نئی امتحان بیچ نہ ڈال تے جنا بے امام زین اللہ پہ دین دے لے اے بابا تو سامن فرما آئے کوئی چید کھانو دل کر دا دے دا سن بابا میرا کوئی چید کھانو دل نہیں کر دا زین اللہ پہ دین دا دل کر دے زمین دے مسلح ہو وے اتے زین اللہ پہ دین ہو وے دل بہا دے اپنے رب دی طریف ہو وے اے بابا زین اللہ پہ دین دا دل دے چاہ میں بس میں دی یاد عبادت مجھ مشہور رہ ماں اے بابا ہور پچھ دے زین اللہ پہ دی دا بے اے پا پا زین اللہ دین دا دل کر دے میں گریبا نو کھانا کھلاما میں یتیمہ نو کھانا کھلاما توجہ دی آج امام زین اللہ دین دے میرے دل کر دے میں گریبا نو کھانا کھواما میں مسکینہ نو کھانا کھواما میں پکیا نو کھانا کھلاما تے انہا نو کھانا کھلا گا میرا دل پڑا خوش ہو جائے گا کہیں نہاں تا لیو آج ہے کوئی عمرہ زمارات جیڑا گریبہ دا خیال کرے جیڑا جتیمہ دا خیال کرے جیڑا مسکینہ دا خیال کرے آج معافلے ناتی صورت اندر بھی عمرہ تے زمارہ نات خانہ دے نوٹ نچھا بر کرے میرے جیسے خطیبہ دے نوٹ نچھا بر کرے لیکن کائناہ دا لیو منوے دینا نو زیادہ خوشی تا ہوگے جی تسی گریبہ نو اے مال دیو جتیمہ نو دیو مسکینہ نو دیو چشتی نو بھلا کے تقریر دے کراؤں لیکن مال و دولت جیڑی ہے جی دو گریبہ مال خرچ کرو گے راب دیا رحمتان دے پرکتانہ نزول ہوئے گا جی دو جتیمہ دا خیال کرو لے او دو راب دیا رحمتانہ نزول ہوئے گا او محفلے نات کرا کے نات خانہ دے مال نچھاور کر کے دکھلاوا کرنا لیو محفلے نات کرا کے لکھر پہیا ٹینٹ دیکھنا تا لگا کے ساؤنڈ لگا کے یا سٹیج لگا کے اپنے مال دا دکھاوا کرنا لیو جی ڈی اپنے محلے دی اس پیوار دی خبر لی دی جی ڈی اپنے میاں دی عزتی خاطر حضرات بھوکتے پرداشت کر لی دی پر کسے امیر کا دروازہ کھڑکا کے ہاتھ نہیں کر دی اسی جتیم بچے دا کبھی خیال کیتا جے جی ڈی اپنے پاپ دے چاند تو بعد کوئی تنیم حاصل نہیں کر سکتی اسی جتیم بچے دا خیال کیتا جے جی ڈی اپنے پاپ دے چاند تو بعد عید والے دنویں نیاں لباس نہیں سے بیتن کر سکتا او ناجتیمہ دا خیال کرو او محفل نات کران آلیو کدی محلے دیاں پیوہ اورتاں دا خیال کرو او محفل نات کران آلیو کدی محلے دے جتیمہ دا خیال کرو جی دو تسی دکھاوا تے ریاقاری دی صورت میں چا نات خانہ تے مال میں چھاور کر دے یو او نافل میں چمیٹھے قریب دے جتیم جنہ نو دو ڈائم دا کھانا میں پیٹ بار کے نشیب نہیں ہوں دا او نات دل دے کی پیٹ دی ہووے گی او محفل نات کران آلیو اپنے مال دا دکھاوا کرنا لیو بند کرو دکھاوا دے ریاقاریاں ذرا غریبا دا خیال کرلو بند کرو اے خطیب میرے جیسے خطیب آنو تے نات خانہ دو تے مال نیچھاور کرنا لیو او گریب بہا دا خیال کرو اے جتیم بہا دا خیال کرو اے لوکو او نات دیم بچیاں او نات دیم بچیاں او نات دا خیال کرو اے لوکو اگلے دے میں سوشل میڈیا دے بیا دے نہ سا او اے تین چار بچیاں اے کبنے باپے دی کبر دے کھلو گیاں اے باپا تیریاں بچیاں پاس ہو گیاں اے باپا مانیاں اس تو باد نہیں پڑھانا چونکہ دوڑا باپا نہیں میں دوڑا سرچہ نہیں اٹھا سکتی اے باپا کدھی کاش تُو آج ہوں دو اے باپا کاش تُو آج ہوں دو اے باپا اسی بھی دنیا تے رہے کے تلیم نے زیفردو آراستہ ہوں دیاں او اے زمال و دولت نات خانہ دین چابر کرے نہ لیو او اے خطیبہ دین چابر کرے نہ لیو دوانو زیادہ ثواب ہو بے گا جے اپنے محلے دے جتیمہ دا خیال کرو غریبہ دا خیال کرو مسکینہ دا خیال کرو اے بدرسے دے تل بیلم حضرات جنہیں ٹھٹے پھوڑا دے بے کے قرآن حفظ کر رہنے اے قرآن و سنت نوں حضرات جنہیں پھیلان واسدے ٹھٹے پھوڑا دے بے کے سبر بے کردینے دو ٹیم دا کھانا پیٹ بار کے نہیں ملدہ پھر بھی سبر شکر کی تھی بیٹھینے او اے امیر زادیوں اے او نا دا خیال کرو حضرات اے درد جنہ میں بیان کراں مگر قوم جندر ایک بے حصی ایسا پیدا ہوئی ہے اے نا نو اسلا دی ضرورت نہیں اس قوم نو اس قوم نو صرف دکھلاوا ریاکاری تصنر بنابت اے دے چیسی مگن ہوئی نا دین اشاعت دا کام یاد ریا قرآن و سنتا تے نائن غریب ما جتیمہ وال توجہ رہی ہے آج تے ایسے بھی غریب ہیں جنہ دا باپ مار جائے تے کفن دے پیسے بھی نہیں محلے دے لوک مل جل کے کفن دا انتظام پہ کر دے ایسے لوک بھی ہیں جیڑے سبر و شکر کر کے بیٹھینے پر کسی ایک تلی نہیں کر دے جاؤ شہرہ میں چونکا چا جا کے مزدوران دا حال وے کھو انت صبح کی بیٹھ رہی ہے دوپیر کی بیٹھ رہی ہے شام کی بیٹھ رہی ہے لیکن اس قوم دے اندر کیسا مافیا پیدا ہویا ہے جس مافیا نے اس قوم نو مدرس دے اندر تدریس کرنے والے علمات لو دور کر دیتا ہے لوکان دے دنہ وے چھو علمات دی نفرت پیدا کیتی ہے کہ اے اگر علمات دے قریب بے گئے تے اینا نو قرآن و سنت دا درس مل گیا اے تھے تے غربت ختم ہو جانی ہے اے تھے تے یتیمی دا پتا نہیں لگنا غریب غریب روے یتیم یتیم روے اور امیر وقت دا روے اے لوکان دا ذین بن گیا جانی ہے علمات لو دور کی تا گیا نفرت بھری گئی اے درس دیں گے تے نبی پاکدیاں گلہ سنگے تے سرکار دے فرمان تے ارشاد سنگے قوم تے عمل کرے گی لہٰذا نادخانہ نو پرموٹ کرو تاکہ قرآن و سنت کا کام نہ ہو سکے قرآن و سنت کی اشادت کا کام نہ ہو سکے آج کچھ مافیا دو نمبر پیر گدی نشین کو پرموٹ کر رہا ہے تاکہ اصل اور کھوٹے کی پہچان ختم ہو جائے ایسے لوگوں سے بچو اور ایسے لوگوں کی صفوں سے نکلو آؤ آج یہ ارادہ کر کے اٹھیں کہ ہم نے مسجد کو بھی نہیں چھوڑنا قرآن کو بھی نہیں چھوڑنا مصطفیٰ کے فرمان کو بھی نہیں چھوڑنا ہم مسجد میں قیام رکو سجود کی صورت میں رہیں گے قرآن کی تلاوت زبانوں پہ کرتے رہیں گے اور ایسا مافیا جو علماء حق سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ہر طرح کی سازش کر رہا ہے ان کی صفوں میں نہ بیٹھیں گے نہ جائیں گے اور ایسے ناتخان جو دھول دف بینڈ باجے کی صورت میں اسٹیج کے تقدس محفل کے تقدس کو پمال کر رہے ہیں ہم ان کے نزدیک نہیں جائیں گے اب صرف دامن انہی کا تھامنا ہے جن کی زبان سے جن کی شخصیت سے سنتِ مصطفیٰ کی خشبو آتی نگر آئے قرآن و سنت کی خشبو آئے اللہ مجھے اور آپ کو نمازی بنائے امام زین العابدین علیہ السلام دا موضوع یہ بڑا طویل شروع تک کیتا ہے لیکن میں ان تھاک میں ہوں اللہ تعالیٰ میری طوری ثابتی حاضری قبول فرمائے یار زندہ صحبت باقی